دنیا برکی طرح یاک شرک پاکستانیوں اور کشمیری تنظیموں کے عدداروں اور کرکنوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یوم میں یگ جاتی پورے جوش و جذبے سے منایا مرکزی تقریب پاکستان کونسلیٹ بریڈ فورڈ کا کمیونٹی حال میں منقد ہوئی تقریب میں کونسلر جنرل آف بریڈ فورڈ خلیل احمد باجوا نے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے آج کی اس دن کی مناسبت سے جو صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے پیغامات جو بھی ہم نے پڑھ کر سنائے اس میں حکومت پاکستان نے اس عمر کا عیادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام مددہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی ہر قسم کی اخلاقی اور سفارتی مدد جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی تقریب سے لارڈ میر آف بریڈ فورڈ آجی خادم حسین ڈپٹی کانسلر جنرل آفظ محمد عمر وزیراعظم آزاد کشمیر کے مشیر برائے برطانیہ سردار عبد الرحمان خان اور دیگر مقردین نے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں سے مکمل یگجتی کا آزار کیا اور اس بات کا اہد کیا کہ جب تک ریاستی عوام کو اقوام مددہ کے چارٹر اور کشمیر پر سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ان کو آکے خدرادیت نہیں ملتا بیرن ممالک بسنے والے پاکستانی و کشمیری اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے ہر انسان کا یہ فرد بڑھتا ہے انسانی بنیادوں کی حقوق پر جو ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں جس میں کشمیر کے مسلمان اور عوام بھی شامل ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں ان کی شہدت رائے گا نہیں جائے گی اور کشمیر کی ازادی تک آخری دم تک یہ جنگ جاری رہے بیرنی ملک پاکستانی کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ہر ماز پر ان کا ساتھ جاری رکھیں گے بیرنی ملک میں بسنے والے پاکستانی و کشمیریوں نے اے دنوں کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ریاستی عوام کو آکے خدرادیت ملنے تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے حرشت رچال اے آوائی نیوز بریڈ فورٹ